امتحان لینے کے لیے نہیں ہے جس سے ایک انٹریکشن کے لیے اپنی بات دوسروں کو بچانے کا نام بٹا آپ ذات تھوڑا تھا آپ کس کو یہ کہیں گے کہ یہ اچھا کمیونکیٹر ہے فرض کہنے میں آپ سے کہوں دو تین خوبیاں بتائیے جس میں یہ خوبی ہو وہ اچھا کمیونکیٹر ہے جس میں یہ خوبی ہو وہ دو یا تین آپ کے علاوہ کوئی اور دو ینگ بچے ہمارے جو وہ بندہ اچھا کمیونکیٹر ہے جو اپنی بات کو سمجھا سکے ایک اور کوئی آپ بتائیے کوئی آپ کے خیال میں خوبی یہ تو ایک سٹریٹیجی ہو گئی لیکن اچھا کمیونکیٹر ہے بعض لوگ آپ نے وہ سنا ہوگا ایک لالو پرشاد یادف تھے تو وہ جب تقریر کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے فروٹ کو کہتے تھے پروٹ اور بلکل کوئی اچھے کمیونکیٹر نہیں تھے لیکن انہوں نے کتنا بڑا ایک چینج کیا میں عبدالستار عیدی صاحب سے ملا ہوں دو دفعہ عبدالستار عیدی صاحب بلکل اچھے کمیونکیٹر نہیں تھے وہ جو بات کرتے تھے نا بلکل ان کی بات ایسے لگتا تھا جیسے ابھی پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ تو یہ تو سٹریٹیجی آپ بات کرنی ہیں ایک دوست کوئی اور بتائے کہ اس بندے کو کہیں گے اچھا کمیونکیٹر اس کے اندر ایک جذبہ بھی پیدا ہے جو ہمیں لٹریچر کہتا ہے کہ کمیونکیشن ایک لفظ سے نکلا ہے کمیون سے کمیون سے آپ نے کمیونزم بھی سنا ہوگا اس نظام کی خاصیت یہ ہے کہ جو پیسے بھائی محمود صاحب کے پاس ہیں جو پیسے میرے پاس ہیں جو پیسے ان کے پاس ہیں ہم ساری کٹھے کر لیتے ہیں اور ہم کٹھے کر کے پھر پورے معاشرے میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں اور جس کی جو ضرورت ہے اس کے حساب سے ہو سکتا ہے میرے پاس سرمایہ زیادہ ہو لیکن میری ضرورت کم ہے تو مجھے میرے سرمایہ کی پوزیشن کے حساب سے نہیں ملے گا مجھے میری ضرورت کے حساب سے ملے گا ہاں جو میند زیادہ کرے گا وہ باقیوں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسے کہتے ہیں کٹھا کرنا اس سے یہ نفذ نکلا ہے کمیونکیشن جس کا مطلب ہے to share ابھی تک ہم نے جو بات کی اس سے لگا کمیونکیشن کا مطلب ہے to deliver کہ میں بتا دوں میں effective ہو جاؤں میں enthusiasm لیکن actually اس کا مطلب ہے share اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر سر راجہ صاحب سے بات کرنا ہوں تو جو راجہ صاحب کے پاس اس موضوع کے بارے میں ہے میں ان سے لے لوں اور جو میرے پاس ہے وہ بھی ہم لے لیں اور ہم اس کو اکٹھا کر لیں اس کا نام کمیونکیشن ہے I hope کہ یہ concept جو ہے دوستوں کے ذہن میں آگا ہے کمیونکیشن کا مطلب one way traffic نہیں ہے کمیونکیشن کا مطلب ہے حصہ ڈال کے ہم اکٹھے ہو جائے it is not just اچھا یہ بات ذرا سمجھنی بڑی ضروری ہے دنیا میں کریکٹر کو سائکولوجس دو طرح سے define کرتے ہیں ایک ہوتا ہے personality کریکٹر ایک ہوتا ہے personality کریکٹر اور ایک ہوتا ہے original کریکٹر personality کریکٹر یہ ہے کہ ابھی دروازہ کھلے ایک نفیس سا نوجوان اندر آئے کہے السلام علیکم ورحمت اللہ ہم سارے اس کو دیکھیں گے کپڑے اس نے اچھے پہنے ہو جناب محمود صاحب میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ کو اس اوہ میری قسمت ڈرکٹر جعوید اکبال بھی تشریف رکھتے ہیں تو ہم سب کو کیا لگے گا کہ یہ بہت اچھا ایک باقردار ما شاء اللہ یہ ہیں personality کریکٹر اور ایک ہے genuine insight personality کریکٹر کو سیلزمینشپ کریکٹر بھی کہتے ہیں کبھی آپ جہاز میں سفر کریں تو اے روسٹس آتی ہے نا وہ آ رہی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں what would you like to have آپ صرف میری چیرے کو اور سے دیکھے گا what would you like to have یعنی اتنی دیر کے لیے اس کے در موسکرہٹ آئے گی پھر اکتم اس کا وہ آ جائے گا اچھا یہ جو communication کے ماہر یہ کہتے ہیں کہ communication ایک personality کریکٹر نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے ایک skill کے ذریعے سے ایک بندے کو قابو کرنوں personality آپ کا ایک original character ہے جس کے اندر آپ بغیر کسی provocation کے بغیر کسی incentive کے اندر سے genuinely share کرنے کے قابل ہوتے ہیں وہ communicator ہوتے ہیں اس پر ہم لمبی بات کر سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ یہ مت سمجھئے کہ communication یہ دس باتیں میں کروں گا کہ پیرا فریز کرنا ہے چپ ہونا ہے اگلے کی بات سننی ہے یہ کرنا ہے تو میں اچھا communicator بن جاؤں گا نہیں یہ ہمارے اندر ہمارا character بنے گا تو پھر ہم اچھے communicator بنیں گے اچھا جی یہ بات یاد رکھئے گا کہ communication skills جو باتیں اب آ رہی ہیں یہ نہیں ہیں پہلی just talking well is not communication کہ بہت اچھی گفتگو کرتا ہے کوئی کیا بات ہے پلیز یاد رکھئے یہ communication skill نہیں ہے نمبر دو over smarting the other person اگلے بندے کو اس نے باتوں لفافے ان سے بلکل پت کر دیا اولا چپ کر کے بیٹھ گیا بول نہیں سکا چپ کرا دی میں نے کہا ہے میں نے محفل میں جا کے چپ کرا دیا سارو this is not over smarting is not communication winning the argument end منہ اگلا لا جواب ہو گیا اس کے پاس جواب ہی کوئی دلیل ہی کوئی نہ رہی یہ بھی communication نہیں ہے making other person سپیچ لیس یہ بھی communication نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے نا وہ مسغرے کی پھبتی ہوتی ہے جس سے آدمی لا جواب ہو جاتا ہے قائل نہیں ہوتا پھل جڑی ہوتی ہے جس سے آنکھیں چودی آ جاتی ہیں نظر کچھ نہیں آتا پھل جڑی دیکھی آپ نے آنکھیں چودی آ جاتی ہیں لیکن نظر کچھ نہیں آتا تو یہ گفتگو جس میں اگلا بندہ بلکل چپو کے بیٹھ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ communication نہیں ہے کیونکہ وہ share والا purpose پورا نہیں ہوا being authoritative is also not a communication اور نصیت کرنا بھی اچھی communication نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ گفتگو کے انڈ میں میں نے کہا دیکھو تم اچھے بچے بنو یار تم کیا کر رہے ہو تم یہ نہیں کرتے تم cigarette پیتے ہو تم یہ کرتے ہو تو ہم سمجھتے ہیں بڑی چھے communication کبھی اثر نہیں ہوتا کبھی کا مطلب ہے mostly اثر نہیں ہوتا جب one way device ہے تو please آپ یاد رکھیے گا اس کو میں تو ایک چک کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑا سا یاد کرنے کی وجہ ذرا آپ نے دل میں سوچیں کہ کیا کیا چیزیں actually communication نہیں ہوتی اچھا اگلی بات یہ ہے کہ effective key to communication کیا ہے میں ایک چھوٹی سی exercise کروانا چاہتا ہوں آپ سے اگر آپ برا نہ منائیں جو دوست جیسے بہن آپ کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں آپ نے اگلے 20 second ان سے کوئی بات کرنی ہے اور بھائی آپ نے ان سے کوئی بات کرنی ہے ان سے کوئی بات کرنی ہے اور آپ نے ان سے یعنی جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس سے کوئی بات مثلا میں صبح اٹھا ویار میں نے ناشتہ کیا ناشتہ اپنے گندرندہ پکا کوئی بھی بات آپ چاہتے ہیں آپ نے اپنے ساتھ اب identify کر لیں کس نے کس کے ساتھ بات کرنی ہے آپ identify کر لیں کس نے کس کے ساتھ کرنی ہے اور ایک نے سننی ہے اچھا سنیے اور جو دوسرا بندہ سننے والا ہے اس سے گزارش یہ ہے ہے تو ڈراما یہ کہ وہ توجہ سے بات نہ سنیں میری بات سمجھ رہے ہیں نا مثلا آپ مجھ سے رائے سب کوئی بات کریں کچھ کوئی بات کریں آپ سمجھ گیا نا کیا تو ساتھ والا توجہ سے بات نہ سنیں مربانی کر کے شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ اچھا آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ڈراما تھا نا لیکن آپ اپنے دل میں بتائیں کہ بات کرنے والا کیا محسوس کر رہا تھا ایمانداری سے بتائیں کہ وہ کیا محسوس کر رہا تھا اچھا اب ایک دفعہ پندرہ سیکنڈ کے لیے اس کو دوبارہ دوبارہ آئے لیکن سننے والا ذرا توجہ سے سوچیں اچھا ایمانداری سے بتائیے گا آپ کو کیسا محسوس ہوا حالانکہ یہ ڈراما ہے ہمیں پتا ہے رول پلے کیا ہے محمود صاحب کو ہو سکتا ہے یہ بات کر رہے ہو آپ سن رہے ہو یا بھائی بات کر رہے ہو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ ذرا سی توجہ آپ نے ہٹائی ڈرامے کے باوجود دل کے اندر ایک بڑی بچینی محسوس ہوتی ہے پلیز آپ یاد رکھئے کہ کمیونیکیشن جو شخص یہ کہتا ہے جی میں بات نہیں سن سکتا وہ کمیونیکیٹر ہے ہی نہیں اور ہمارا جتنا پہلا کانسپٹ بنا ہوا ہے نا کہ جو اچھی بات کرتا ہے جو تقریر بڑی اچھی کرتا ہے جو انگریزی بڑی اچھی بولتا ہے جو محاورے بڑے دیتا ہے جو آگے سے چپ کرا دیتا ہے دلیل مزاق کرتا ہے ہستا ہے وہ اچھا کمیونیکیٹر نہیں اچھا کمیونیکیٹر وہ ہے جس کے اندر سننے کی صلاحیت ہے یہ سب سے پلیز اہم بات ہے سننے کی صلاحیت کے بغیر بات کرنے کی صلاحیت کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ایک افریقہ کا پروورب ہے یعنی ان کی ایک خوابت ہے کہ بڑا آدمی ہمیشہ محفل کو سننے سے شروع کرتا ہے اور اس کی بات آخری بات ہوتی ہے اور محفل میں بات اس کی مانی جاتی ہے جو آخری ہوتی ہے آپ نوٹ کریں کسی بھی محفل میں ہم میٹنگ کریں جو پہلے بول رہا ہے جو دوسرا بول رہا ہے اینڈ میں فیصلہ جو ہوگا وہ ہوگا جو آخر کی بات کی گئی ہے جو بولنے لگ جائے گا وہ بات ضائع ہو رہی ہے جو سنیں گا وہ اپنا ڈیٹا کٹھا کرے گا فرض کریں میں محمود صاحب یہ کریں کہ سب کی باتیں سن لیں تو اب سب سے زیادہ زخیرہ شیر ان کے پاس ہوگا اب یہ کہہ لہٰذا اس کی روشنی میں اب جو لہٰذا کے بعد جو یہ فرمائیں گے وہ اس میٹنگ کی حتمی بات ہوگی تو یہ ایک ہاوت ہے وہاں کی بڑی مشہور کہ بڑا آدمی بات کو شروع نہیں کرتا لیکن وہ بات کو ختم کرتا ہے تو جو اس بندے کو لسننگ کی عادت نہیں ہے نا وہ اپنی گفتگو کو بیکار کر رہا ہوتا ہے کم از کم اس کا فیصلہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تو لسننگ is very important لسننگ کے بارے میں یہ ہے کہ دو ہیں ایک ہوتا ہے لسننگ ایک ہوتا ہے ایکٹیو لسننگ فرق ایکٹیو لسننگ اور لسننگ میں یہ ہے کہ لسننگ فردہ سیک وہ کانوں کے لیبل کی بات ہے ایکٹیو لسننگ یہ ہے سمجھنے کی نیت سے کہ جو آپ دیکھنا اگر آپ مجھے کچھ چیز بتانا چاہ رہے ہیں مثلا مثلا یہ ہے کہ میں نے جانا ہے مثلا اللہ نہ کرے اس کمرے کے اندر ایک بم پڑا ہوا ہے جو آدھے گھنٹے کے اندر پھٹ جائے گا اور آپ مجھے آپ کو صرف طریقہ بتا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اب ہم کیسے سنیں گے اور ایک لفظ مس ہو گیا کیا کہا آپ نے کیا کہا کیونکہ اگر یہ بات مجھے سمجھ نہ آئی تو میں کمرے سے باہر نہیں نکل سکوں گا اس کا نام ہے ایکٹیو لسننگ جس میں سمجھنے کی نیت سے سننا برسبت یہ ہے کہ سننے کی خاطر سننا دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ٹرافک ہو رہی ہے تو ٹرافک چل رہی ہے میرے اور آپ کے درمیان میرے اور سر کے درمیان ایک گفتگو چل رہی ہے نصار بھائی کے درمیان نا تو یہاں سے سکنل آرہے ہیں اور وہ سکنل میری طرف آرہے ہیں اگر راستے میں شور بہت ہوگا تو سکنل ڈراؤ ہو جائیں گے شور بہت ہوگا تو سکنل ڈراؤ ہو جائیں گے نا جی تو جو ہمارے دماغ کے اندر ایک شور ہو رہا ہے نا آپ بات کر رہے ہیں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے کشمیر جانا ہے پتہ نہیں گاڑی کونسی ہوگی کھانا پتہ نہیں ہم کہاں کھائیں گے خیر کریں ہم بات کریں بات کریں لیکن دماغ میں میرے یہ شور چل رہا ہے تو وہ سگنل ڈروپ ہو جائیں گے نا جیسے آپ نے شون 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 موبائل میں نشروع ہوتا ہے تو کمیونیکیشن کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر سننے کی صلاحیت اس طرح سے ہو کہ ہم خم خاموش ہوں خاموش سے مراد نوٹ سپیکنگ نہیں خاموش سے مراد یہاں والی خاموش اندر والی اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ایک نظم پیش کروں اس نظم کا عنوان ہے خاموشی اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی خاموشی پر ایسی نہ ہو ویسی جو کہ قبرستان میں ہوتی ہے خاموشی جو مجرم کے چہرے پر تاری ہوتی ہے خاموشی پر ایسی ہو جو وقت عبادت روح میں جاری ہوتی ہے خاموشی جو گہرے سمندر اور جھیلوں میں ہوتی ہے خاموشی جو آدھی رات کی کندیلوں میں ہوتی ہے چاروں جانب شور بہت ہے ہنگاموں کا زور بہت ہے دل ہو یا شہروں کی سڑکیں نفرت کے انگارے بھڑکیں آہیں ہیں اور چیخیں ہیں چیخ نہیں سرگوشی ہو خاموشی ہو خاموشی پر ویسی نہ ہو خاموشی پر ایسی ہو یعنی خاموشی کے اندر بھی خاموشی کی بھی کلاسیفیکیشن ہے مثلاً اس کمرے میں خاموشی ہے یہ ایک پیسیف ورڈ ہے یہ کمرہ خاموشی سے بھرا ہوا ہے یہ ایک پوزیٹیف ورڈ ہے آپ سمجھیں میری بات یعنی اس کمرے میں خاموشی یہ کا مطلب ہے کوئی نہیں بول رہا یہ کمرہ خاموشی سے بھرا ہوا ہے یہ ایک پوزیٹیف ورڈ ہے جس میں تمام لوگ اس خاموشی کو بھرنے کے لیے مطمئنی ہیں تو یہ چاہے جتنی بھی آئیڈیل بات ہو اچھی کمیونیکیشن کے لیے اندر ایک خاموشی چاہیے سننے کی ability چاہیے سمجھنے کی نیت سے سننا چاہیے جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں ان کے لیے یہ ورکشاپ بہت مفید ہوگی انشاءاللہ گریلو حالات بہت اچھے ہو جائیں گے اچھے اب ایک سوال ہے کہ ہمارے لیے listen کرنا مشکل کیوں ہے بندہ بچین نہیں کر رہا ہوتا ہے نا جب ہماری گفتگو ہو رہی ہے ہمیں کہتے ہیں ہمارا dialogue ہو رہا ہے میں آپ کو honestly بتاتا ہوں وہ dialogue نہیں ہو رہا ہوتا وہ two separate monologues ہو رہے ہوتے ہیں محمود صاحب نے ایک بات شروع کی اور میں سوچوں گا کہ جس وقت بھائی جان کا ذرا سا وقفہ آئے تو پھر میں حجور ہو جاؤں اب میرے پاس کبھی لوگ آتے ہیں نا ڈاک صاحب میں آپ کی بڑی ویڈی دیکھتا ہوں میں آپ سے ملنا چاہتا تھا میں بڑی میری خوش قسمتی ہے میں سر جو ہوں نا میں فلانی یوننورسٹی میں پڑھتا ہوں میں نے سر یہ فلان کورس بھی کیا ہوا ہے سر میں نے فلان کورس اب وہ مجھ سے ملنے آیا ہوا ہے یعنی مجھ سے ملنے آیا ہوا ہے سر میں نے یہ بھی کورس کیا ہوا ہے سر میں فلان جگہ سے مجھے گولڈ میڈل ملا تھا فلان جگہ سے مجھ سے یہ ملا تھا اچھا اب وہ ایکچولی مجھ سے ملنے ہوا ہے اور اپنے وہ وضائف اپنے جانا فضائل بیان کر رہا ہے اچھا اب جو دوسرا میں ہوں جوں ہی اس کو ایک لمحہ ملا بیچ میں چپ دنگا میں اصل میں ڈاکٹر چاہے یہ دکھوا لوں اب وہ انتظار کرے گا کہ اس کی جواب میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ ایک ڈائلوگ ہو رہا ہے تو یہ مشکل کیوں ہیں یہ اس کے لیے بڑا میں نے محنت کر کے یہ ڈونڈا ہے ایک لپس انہیں کہا کہ انسانوں کے ایٹیچوڈ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ارننگ ایٹیچوڈ اور ایک ہوتا ہے لرننگ ایٹیچوڈ ارننگ ایٹیچوڈ مزاج کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں سے اپنا فائدہ ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ارننگ سے مراد صرف پیسہ ہی نہیں ان کو ہر وقت یہ ہوتا ہے کسی طرح سے میرا فائدہ ہو جائے اس کو یہ ایک رویہ ہوتا ہے اور ایک دوسرا رویہ ہوتا ہے کہ اس سیچویشن سے میں کیا سیکھ کر اٹھوں جن لوگوں کا ارننگ ایٹیچوڈ ہوتا ہے وہ سن نہیں سکتے جن لوگوں کا لرننگ ایٹیچوڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ایک لمحے کو سننے کو تیار ہوتا ہے اس پر ایک لمبی بحث ہے کہ ہم کیسے اپنے ارننگ ایٹیچوڈ کو لرننگ ایٹیچوڈ میں کنورٹ کریں فی الحال آپ یہ بنیادی بات یاد رکھئے کہ اگر میں سن نہیں سکتا تو کہیں یہ مجھے اگر مجھے کھانسی آ رہی ہے تو کہیں مجھے کوئی نمونیا نہ ہو اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ اگر میں لوگوں کی بات نہیں سن پا رہا میرا کہیں ایٹیچوڈ ارننگ تو نہیں ہے ارننگ بری بات نہیں ہے ارننگ سے مراد یہ ہے لالچ کے ساتھ تمہاں کے ساتھ ہر چیز اپنے کابو میں کرنے کا نام ارننگ ہے تو یہ جن کا لرننگ ایٹیچوڈ ہوتا ہے وہ بڑے سننے کو تیار ہوتے ہیں اچھا بتاؤ بتاؤ ایک بات پتہ نہیں اس میں کتنا بازکت روایات ہی ہوتی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص آیا تو اسے بڑے احترام سے ملے اور وہ بالکل اجڑ دہاتی تھا ہو سکتا ہے کوئی روایت ہی ہو تو اجڑ سا لیکن بڑا اچھا میسیج ہے اس کے اندر تو وہ دہاتی تھا ایک بدو تو انہوں نے کہا کیا تو اس نے کہا یہ میرے استاد ہے انہوں نے کہا حضرت آپ کے استاد جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے کتے رکھنے پڑتے ہیں تو میں نے اس سے سیکھا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب کتہ بالک ہوتا ہے اس میں اور نابالک بچے کتے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو بالک ہوتا ہے وہ ٹانگ اٹھا کر پشاپ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ باز مجھے نہیں پتا تھی یہ میں نے اس سے سیکھی تھی اس وجہ سے وہ قابل احترام ٹھہرا کس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یعنی جن کا لرننگ اٹیچوڈ ہوتا ہے وہ سننے کو تیار ہوتے ہیں اچھا یہ ہاں اچھا اب پہلی بات میں نے ابھی دو باتیں کی پہلی بات آپ سے عرض کی ہے کہ لسننگ ابلیٹی ہم اپنے اندر پیدا کریں اور لسننگ کی میں نے پوری تفصیل بتائی ہے کہ لسننگ سے کیا دوسرا یہ ہے کہ کمیونیکیشن میں آنیسٹی بہت ضروری ہے کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں میں جس سے گفتگو کر رہا ہوں میں اس کا خیر خواہ ہوں میری اس کے ساتھ ایمانداری ہے یہ ہے کمیونیکیشن دوسرا کہ اگر آپ ایمانداری کے بغیر سن رہے ہیں تو you are not a good communicator پھر ہو سکتا ہے پاگلے کو چھپ کرا دے مگر اس کے دل پر اثر نہیں ہوگا اگر اس کی خیر خواہی آپ کے نہیں ہے چاہے وہ بزنس ڈیل ہے چاہے کوئی اور طرح کا کوئی مذاکرہ ہے آپ اس میں یا کوئی بھی گفتگو ہے honesty آپ اپنے بچے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اپنے محلے والے کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اگر اس کے بیچ میں honesty کا element نہیں ہوگا تو یہ communication نہیں ہو سکتی تو ابھی تک جو ہم نے پہلے سوچا تھا communicator وہ ہوتا ہے جیسے آپ بھی کہہ رہی تھیں اب تک تو ان میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں آئی یعنی اچھے بولنے والے کی بجائے یہ ایک اچھا سننے والا اور دوسرا کہا ہے کہ بھئی جو اماندار ہو اماندار ہی ہونی چاہیے تیسری جو ability ہے کہ انٹرسٹ کہ آپ اس کی گفتگو کے اندر آپ کو ایسے لگے کہ یہ actually میرا کام ہے پھر آپ بڑے اچھے communicate ہیں اس کو میں اس کی پھر آگے تفصیلات ہیں یہ بہن آپ نے بتایا تھا بیٹی کہ آپ کی body language کیا ہو آپ کا question open ended ہے یا close ended ہے یہ لفظ یہ technical لفظ ہیں open ended وہ ہوتے ہیں ایک سوال جس کے اندر آپ فیصلہ نہیں سنا دیتے جس کا جواب ہاں یا نہیں ہوتا آپ کسی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے کی نہیں کریں گے اب آپ پس کیا choice ہے اس کی یا کہیں گے کریں گے یا نہیں کہیں اس کام کے کرنے کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے اب اس کے دس اور جواب ہو سکتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں فیلحال تو نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ یہ شرائط پوری ہو جائیں تو میں کر دوں گا یا اب ہاں بھی کہیں گے تو ہاں کے بھی کوئی دس شیڈ ہوں گے ان دس شیڈوں میں کہیں تو اپنی گفتگو کے اندر میں چاہتا ہوں یا نہیں ہاں جو ہمارا چالیس پہ انتالیس منٹ کا پروگرام اسی میں ختم کر دوں کہ یہ وہ ہیں جو انٹرسٹ کو شو کرتے ہیں body language اس کے بارے میں میں تھوڑی سے بھی آپ سے عرض بھی کروں گا open ended versus closed ended question ہماری گفتگو میں آپ نے کوئی ایسی بات کی جو بلکل عجیب سی باؤنگی سی بات پی ہے تو اس کے جواب میں اگلا پتہ رہا ہے کیا کہے گا یہ نہیں کہہ گا یہ تو بلکل غلط بات ہے وہ کہہ گا oh really oh really یا کہہ گا do you think so oh oh this is interesting اب اس کا کیا مطلب ہوئے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہیں آپ دیکھیں انگریز ہی کہیں گے مجھے صرف اچھی طرح یاد ہے آپ میں سے جل دوستوں کی انگریزی اچھی ہے کہ ہمارے ایک نا ووک شاپ کرانے کے لیے کہے ان کا نام مستر کرک تھا تو میس جونئر تھا لیکن ہمارے سینئر پروفیسر بھی بیٹھے ہوئے تھے انگلنڈ سے آئے تھے بہت پہلے کی بات ہے تو ہماری ایک میڈم تھی بچاری نا اللہ ان کو غریقے رحمت کرے فوت ہو گئی انہوں نے جو بات کی نا وہ ایسی تھی کہ بلکل ہی یعنی غیر مطابقت والی جو وہ پڑھا رہا تھا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا یعنی عام سرباز میں بونگی بات کہیں اچھا اب ہم نے کہا پتہ نہیں وہ کبچھا رہا دو گھنٹے پڑھا کے ہٹا آگے سے کسی نے ایک ایسی عجیب بات کر دی جیسے کسی نے پوری رات ہیر رانجہ سناتا رہا تو وہ صبح کہنے لگا کہ سوال میں سمجھ بھی نہیں آرہا یہ رانجہ کی ہیر لگتی کیا تھی آپ سمجھے کہ اس لیول کا سوال پر پوچھا اب میں نے مجھے میں نے بڑا سبق سیکھا اب ذرا میں نے دھیان سے آج ستہ سو بولوں گا تو انگریزی چن دوستوں کے اچھی ورن سمجھ جائیں گے جو میرے جیسے ہیں تھوڑ کو سا ٹائم لگے اس نے کہا قریب ایسے آیا قریب آکے ان کا نیم ٹیگ لگا وہا تھا تو ان کا سیکنڈ نیم اقبال تھا کل گا well madame اقبال i wish that i could say that what you have said is right madame اقبال i wish that i could say that whatever you are saying is right madame اقبال notarma اقبال صاحبہ میری بڑی خواہش ہے کہ کاش میں یہ کہہ سکتا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ صحیح یہ کمیونکیشن ہے بڑا ضروری ہے کہ value judgment نہ دی جائے کمیشنوں کے دران یہ نہ کہہ جائے یہ غلط بات ہے یا شب یہ تو بڑی زبرز بات کیا آپ نے یہ دونوں بالکل اور یہ ہم ایک سکل سیکھنی چاہیے ہم اکثر نہ مو پہ بات مارنے کو تیار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اس کو چپ کرا دیا تو یہ جو چپ کرانے والا بات ہے نا یہ کمیونکیشن پبلیک اور یہ اس میں listening ختم ہو جاتی ہے honesty ختم ہو جاتی ہے interest ختم ہو جاتا ہے sharing ختم ہو جاتی ہے جب آپ نے اس ایسا کرنے سے block لگ جاتا ہے بالکل اچھا جی یہ میں آپ کو ایک ضرور تصویر دکھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم listening کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی ہم آمنے سامنے نہ بیٹھے آپ کا جیسے دفتر ہے سامنے جو بیٹھا ہے اب یہ authoritative stance ہے کہ آپ میرے سامنے آکے بیٹھے ہیں گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ آپ دیکھیں بڑے بڑے اس میں سائیڈ پہ ٹیبل پڑے ہوتے ہیں میں کبھی جاتا ہوں نا کبھی ایسی بڑے آرمی وغیرہ دلکش میں تو ان کا تو اگر وہ مجھ سے فرینڈلی ملنے آگا کہا صالح اللہ علیہ وسلم آئی آئیے تشریر رکھے اور اپنی کرسی سے اٹھ کے پھر وہاں آجائے گا اور یہ اس کا مطلب ہے وہاں بات کر بات کریں اور یہ جو ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں فرمائیے دیکھیں یہ اس پوستر سے یہ لفظ نکلتا ہے نا جی حکم کریں اور اس کا مطلب ہے بولو بولو تو یہ نہیں اوپن باڈی پوستر تھوڑا سا جھکا ہوا اب آگے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسنگ بات بتاؤں گا یہ والا ہونا چاہیے سکوئر لی بیٹھنا چاہیے جو بہت اہم آپ کی میٹنگ ہے نا بہت اہم میٹنگ تو اس میں جیسے میں اور محمود صاحب بیٹھے ہیں نا ایسے بیٹھنا چاہیے سکر بیٹھنا چاہیے آمنے سامنے بیٹھنے میں ایک ڈومیننٹ ہو جائے گا اور ایک ڈومیننٹ ہو جائے گا اور ایک ڈومیننٹ شیئر نہیں کر سکیں گے دوسرا اوپن باڈی پوزیشن جیسے میں آپ کو یہ اوپن باڈی پوزیشن تیسرا یہ ہے کہ لین سلائٹلی فوروڈ آپ کبھی کسی کی محفل میں بیٹھیں اور کوئی بندہ یوں بیٹھا ہونا اس کو کیا مطلب ہے بات ختم کر چلیں کبھی بھی آپ کسی کو یوں کر کے بیٹھا دیکھیں اس کا مطلب بھی کہتا ہے ہاں ٹھیک 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 دیکھیں اس پوزچر کا مطلب یہ ہے کہ چلیں اور ہمیں خود بھی نہیں بتا ہوتا ہم خود ازتراری طور پر اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور اپروپریٹ آئی کونٹیکٹ یہ جو میں نے توجہ والی ایکسرسائز کرائی دیا نسار بھائی سے میں بات کر رہا ہوں یہ اپروپریٹ آئی کونٹیکٹ آئی کونٹیکٹ کا مطلب آنکھوں میں دیکھنا نہیں ہے مثلا میں آپ کے ساتھ تجربہ کرتا ہوں دیکھیں آپ سے ٹولریٹ نہیں ہو رہا یہ آئی کونٹیکٹ نہیں آنکھوں میں دیکھنا یہ آئی کونٹیکٹ نہیں یہ اپنسیو ہے اور سر اب حیران ہوگے یہ بیٹا کیا ہو گیا آپ حیران ہوگے سر اتنے ریسرچ پیپر ہے نا اس پہ جب ہوں کونٹیکشن سکل کی کتابوں میں کہ آئی کونٹیکٹ ہے کیا اور میں چکہ اس میں پڑھاتا ہوں ایم سی پہ ٹیچنگ سیکالوجی کے اندر کہ انہوں نے بتایا پانچ سال کے بچے میں آئی کونٹیکٹ کا کیا مطلب ہے دس سال کے بندے میں کیا ہے برابر کے عمر میں کیا ہے بڑوں میں کیا ہے اپوسٹ جینڈر میں کیا ہے تو آئی کونٹیکٹ کا مطلب ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں سیڈل آف دی نوز پر دیکھنا آپ کے اپر ہونٹ سے لے کر یہ جو اوپر کا سیڈل آف دی نوز ہے یہاں دیکھ کر آپ دو گھنٹے بھی بات کرتے رہیں آپ کبھی بھی افینڈ نہیں کریں گے کسی کا یہ ہے آئی ٹو آئی کونٹیکٹ آنکھوں کے اندر دیکھنا اگریسیب ہے اور آنکھوں میں دیکھنا کا کراتے والے اور جو پرانے میں نے غزوات کی وہ سنی کہ اس نے جب آئے حضرت اتبا کے مقابلے میں اتبا کے مقابلے میں کون آئے تھے حضرت علی آئے تھے جنگ بدر جب شروع ہوئی ہے غزوہ بدر تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو کرتا ہوں اتبا آیا تو حضرت علی آئے تو اس کو یہ کہا گیا کہ یعنی تفصیب کی اس کی آنکھوں میں دیکھو اب یہ جو نا آنکھوں میں دیکھنا یہ ہے جس کے مدد آپ اپنی اکتھارٹی آپ بیٹے ساتھ آپ اپنی اکتھارٹی کو یہ کر رہے ہیں آنکھوں میں دیکھنا اور کمیونکیشن کے دوران اگر آپ آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں تو یہ تو کمیونکیشن کے تمام اصولوں کے خلاف ہے تو سیڈل آف دا نوز پر دیکھنا اچھا ہمارے جسے بیٹی بھی آئی ہے تو ہمارے آپ باز کا خواتین بھی ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں تو اب باز کا ہمیں کمیونکیشن بھی کرنا ہوتا ہے تو میں نے وہ لٹریچر میں ریسرچ پر دیکھنا کہ جب ایک اپوزٹ جینڈر سے بات کریں تو پھر ہماری گیز کہاں ہونی چاہیے تو اس کے لیے باقیدہ کا ہے کہ کسی بھی خاتون کو اس کی چن سے نیچے دیکھنا is highly offensive اور اپر لپ کے یہ جو اپر لپ ہے نا یہاں دیکھ کر گفتو دکھنا یہ eye to eye contact ہے جو کہ evidence based ہے eye to eye contact تو ان کا خیال رکھنا اچھا اب ذرا غور سے دیکھے گا مجھے دیکھے گا غور سے میں ایسے بیٹھا ہوں نا ان اصولوں کے مطابق ایسے میں جھک کے بیٹھا ہوں اور میں side سے بیٹھا ہوں تو آپ کو side سے یہ میں کیا نظر آ رہا ہوں نہیں ایسے میری direction یہ یہ کیا ہوتا ہے یہ جو kرب ہوتا ہے کان کیسا ہوتا ہے اس پوچچر کو کیا کہتے ہیں اور انگریزی میں کہتے ہیں i am all ears جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو بھر کہتے ہیں please carry on i am all ears کہ میں پورا کان بن گیا ہوں یہ رک گئی بیٹا وہ جو دیکھنا escape کر کے جلدی سے آئی گو مزدار تصویر تو رہی گئی نہیں نہیں آپ کو دیکھنا پورا ہے مزدار تصویر تو رہی گئی نہیں مزدار تصویر تو رہی گئی ہم پوچھیں تو رہی گئی نہیں ہاتھ سے ہو جائے گا ہاتھ سے کر لیتا ہوں میں یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا یہ دیکھیں یہ نا اور یہ دیکھیں اسے کہتے ہیں ہماتن گوشت تو یہ جو محاورے بنیں یہ ایسے نہیں بنیں اور یہ ہماتن گوشت کا یہ پوسچر ہے دیکھیں اگر میں یوں کر کے ہوں گا تو یہ ہے ہماتن گوشت اب مجھے سائٹ سے دیکھیں تو I look like an ear تو یہ ہے جو body language کے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اچھا پلیز گفتگو میں smile کی power کو use کیجئے مسکراہت نہ contagious ہوتی ہے آپ کسی کے سامنے مسکرانے لگ جائیں اگلا مسکرانے لگ جائے گا try کر کے دیکھ لیں میں نے کئی دفعہ یہ ڈراما کیا ہے کہ میں بھئی میں بھرک شاپ کے اندر نہ ہسنے لگ جاؤں اگلا بندہ پکا ہے اس کا کہا تمہیں ہسنہ نہیں وہ resist کر ہی نہیں سکتا جس طرح جماعی لے رہے second ages ہوتی ہے جماعی تو ہسنہ بھی تو پلیز گفتگو کے اندر جو smiling at smile ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا یہ دیکھئے گا غور سے ذرا یہ smile نہیں ہے smile میں فرق ہے آپ پتہے ہیں ہماری جسم کا کون سا حصہ ہنستا ہے ہونٹ کیا ہستا ہے cheeks ہستے ہیں تو cheeks تو ہس رہے ہیں اس کے یہ دیکھیں ہمارے جسم کا کون سا ہستا ہے نہیں دل ہستا ہے دل مسکراتا ہے دل کی مسکراہت آنکھوں سے نظر آتی ہے actually we don't see with our eyes we see through our eyes دیکھنے والا کوئی اور ہے آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں وہ دل ہے تو اگر آپ غور سے دیکھیں کہ یہ جو اس بچے کی آنکھیں دیکھیں تو آنکھوں کے ذریعے سے دل ہستا ہے لہذا آپ جتنا مرضی کہہ دیں کہ میں تو مسکرا رہا تھا گفتگو کے دوران اگر آپ کا دل نہیں مسکرایا تو آپ اور اب ذرا غور سے دیکھیں گا یہ اس کے مقابلے میں یہ اصل میں آنکھیں نظر نہیں آرہی ہیں آپ کو آنکھوں کے اندر سے مسکراتا ہوا دل نظر ہے تو کہنے کا کیا مقصد ہوا کہ جو یہاں honesty ہے نا وہ communication کا actually total یہ باقی techniques ہیں ساری کہ سننا کیسے ہے strategy کیا کرنا ہے body post اصل دل کے اندر کیا ہے وہ ایک آدمی تھا یہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے ایک آدمی تھا وہ ایک بات نہیں مان رہا تھا ساری دنیا اس کے پاس گئی کہ بات مانیں مولانا اسلام صاحب رحمت اللہ علیہ تھے ہماری نشتر کے مسجد کے امام تھے خطیب تھے بہت بڑے بزرگ تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ تو مان نہیں رہا تو مولانا صاحب تشریف لے گئے اور جا کے اس کو کہنے لگے آؤ چلے اس نے کہا چھئی تھی وہ کہتے ہیں سر ہم تو اس کے پیروں پہ پڑے تھے ہم نے تو اس کو ہم نے تو بڑی منتیں کی تھی ہم نے تو سر اس کو لالچ بھی دیئے تھے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا آپ نے کہا یہ چلیں وہ کدھا چلیں تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ اس کے لئے ایک لفظ ہوتا ہے بڑا زبردست یہ انگریجی کتابوں نہیں آپ کو ملے گا کیونکہ ہے ہی نہیں وہ فنوامنا وہ ہے مان مجھے محمود صاحب سے ایک مان ہے محمود صاحب کو مجھ سے ایک مان ہے وہ جو مان نصار بھائی سے مجھے ایک مان ہے ہم سب کو آپس میں وہ جو مان ہوتا ہے نا وہ کمیونکیشن کی جان اب لہٰذا ابھی تک جو بات کی اچھی اب آپ اپنے اچھا دوسرا اپنے آپ کو نمبر دینا شروع کر دیں پلیز اپنے دل میں اپنے آپ کو آپ تھوڑی بیٹا لیٹ آئی ہو باقی بات نہیں لیکن ریکارڈ ہوا ہوگا اپنے آپ کو نمبر دینا شروع کر دیں لسننگ میں میرے دس میں سے کتنے نمبر ہیں گفتگو کے دوران میرے اندر کتنی آنسٹی ہوتی ہے کہ چائے والا سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ یا تم جب چائے لے کے آئے ہو تو چائے لیتے وقت وہ تم ساری چھلک گئی ساری پرچ کے اندر چائے گر گئی یہ بات اس کو کنوے کرتے ہوئے میرے اندر کتنی آنسٹی تھی پھر انٹرسٹ کتنا تھا اگلی بات یہ ہے کہ یہ بہت اہم اور بہت مشکل بات ہے کہ گفتگو کے دوران ججمنٹل نہ ہو پہلے ہی نا فیصلہ کرنے کہ ابھی جو آیا ہے نا یہ اس نے کوئی فراڈی کرنا ہوگا میرے ساتھ آپ نے آتی لینز لگا لیا ہرے رنکہ آپ کو آرہی نظر آئے گا نون ججمنٹل ہونا بہت ضروری اور ایک بات کسی نے کہی بہت ہی جان ایلیا کا ایک شیر بھی ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی اور ان کے بہت سارے سیکالوجس اور فلوسفرز کا یہ خیال ہے کہ ہم ایکچولی کسی شخص سے ساری زندگی کبھی ملتے ہی نہیں ہیں یہ کیا بات ہوئی بات یہ ہوئی نصار صاحب کا ایک image میرے اندر بنا ہوا ہے پہلی دفعہ میں ان سے ملا تھا دوسری دفعہ ملا تھا meeting میں ملا پھر ان کا تعرف ہوا پھر ہم ملتے رہتے ہیں جو اب کبھی board کی meeting ہوتی ہے اب ان کا ایک میرے ایک picture بن گئی ہے میں ایکچولی نصار صاحب سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو اس picture سے بات کر رہا ہوں جو میرے اندر picture بنی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ایک چپڑاسی اپنے باس کو ایک بات کرتا ہے اس کے جواب میں باس اس کو دھکے دے گا وہی بات اس کا باس کر رہا ہے تو وہ کہے گا جی حضور جی حضور تو لہٰذا اگر بات کے content پر فیصلہ کرنا تھا مثلا اگر باس اپنے ملازم اپنے junior وہ کہتا ہے یار تم جیسا احمق آدمی میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا وہ کہے گا sorry sir sorry sir اور اگر فرض کریں اس کا ملازم آکے کہتا ہے کہ سر یہ جو بات آپ نے کیا یہ تو بڑی احمق آدمی بات ہے تو باس کیا کہا گا مجرد کیسے ہوئی نکلو کمرے سے حالانکہ بات ایک کیا دونوں نے لیکن دونوں کا image ہمارے اوپر آ رہا ہے باس کے بارے میں ہم یوں کر کے کھڑے ہوں گے اور اسی بات کے اوپر یوں کریں گے تو یہ کہا ہے جو بہت اچھے communicator ہوتے ہیں نون ججمنٹل ہوتے ہیں اس بات کے اوپر مثلا میں یہ نہیں کہا رہا کہ ملازم یہ کہے تو ہم اس کو گلے میں ہار ڈالنا شروع کر دیں لیکن اگر ہمارا listening attitude ہوگا ہم کہیں گے بیٹا یہ تم نے جو بات کی ہے normally تو اپنے سے بڑے سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا مجھے یہ سمجھاؤ کہ تم نے یہ جو مجھے کہا کہ سر آپ کی حرکت احمقانہ ہے تو تم اس نتیجے پر کیسے پہنچیں جس بندے کا ایک لرننگ attitude ہوگا وہ یہ کہے گا کہ آخر ایک ملازم کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی تو اس کو ہم کہتے ہیں نون ججمنٹل attitude پہلے سے فیصلہ نہ کر لیں کہ یہ جب آیا نا ابھی یہ مجھ سے پیسے مانگنے آیا ہوگا یہ جو آیا نا یہ تو بندہ ہی فضول ہے اس نے جو بات کرنی ہے نا غلط حرکت یہ غلط کرنی نون ججمنٹل ہونا بہت ضرور یہ بہت مشکل ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے اس بہری ڈیفکلت ہے لیکن اگر ہمیں یہ اچھیو ہو جائے تو پھر یہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی طرح سے اللہ علیہ وسلم بات میں اثر ڈال دے پھر آپ بات عام سی کریں گے لیکن اگر ایک دل کے اوپر اسے کریں گے بس اب بہت تھوڑی سی باتیں رہے گی یہ پھر کچھ سوال پلیز یاد رکھیں ہم وہ دہھرا رہے ہیں listening abilities ہم نے کیا honesty interest جونئر آفی کہتا ہے میں سر بہت پریشان ہوں سر میں میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کرنوں سر میں بہت پریشان ہوں سر میں نے بہت اچھا آپ کہیں اس میں خودکشی کرنے کیا بات ہے نہیں ہوگی آپ کے لئے بات اس کے لئے ہے سر میں بہت پریشان ہوں نا پریشان ہی کی اس میں کونسی بات ہے یہ تو صحیح ہے کہ پریشان ہونا صحیح ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے چاہے صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو پریشان ہے میری بات سمجھے نا تو چاہے وہ اس کی پرسیپشن کے اندر وہ رونگ ہے لیکن اگلے کی فیلنگ کو ایکسپٹ کرنا پڑا ذہن ہے اگر آپ گھر جاتے ہیں اور آپ کو بچہ کہتا ہے میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اہمکانہ بات ہے کہاں جائے گا اس کے بعد کوئی ذریعہ نہیں ہے لیکن بہرحال وہ یہ محسوس کر رہا ہے میں نے اس گھر میں نہیں رہنا تو ایکسپٹنگ دا فیلنگ is very important اور ایکسپٹنگ دا فیلنگ میں جو بندے آثورٹی پہ ہوتے ہیں بڑی لیول پہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسرے کے حالات کو اپنے ساتھ ایکویٹ کر لیتے ہیں اور فوراں کہتے ہیں یار اس بات پہ پریشان ہو گئے ہو کہ تمہارے پاس موٹر سیکل کا پٹرول نہیں تھا میں جب تمہاری عمر میں ہوتا تھا میں پندرہ پندرہ کلومیٹر پیدل پہاڑوں پہ جا کے سکول پڑھنے جاتا تھا ایک دفعہ میں نے اپنے بیٹے سے یہ بات کی اس طرح سے کوئی بات ہوئی اس طرح کی بہت پہلے کی بات ہے تو وہ مجھے دیکھ کے کہنا لگا ابو لیکن آپ میں اور اجھے میں فرق ہے نا میں تو امیر آدمی کا بیٹا ہوں تو بھئی آپ جاتے ہوں گے دہات میں سائیکلوں کے اوپر جا کے وہ نہیں جاتا اس کے حالات ریفرنٹ ہے نا اس لیے پلیز یاد رکھیے گا کہ کمیونکیشن کے دوران یہ ساری یاد رنگی باتیں ہیں لسننگ ایبیلیٹی، آنسٹی، انٹرسٹ، نان جیجمنٹل اور اگلے کی فیلنگ کو ایکسیپٹ کرنا وہ جو کہہ رہا ہے اس کی فیلنگ کو ایکسیپٹ کرنا اور اگر وہ فرض کریں آپ کے خیال میں اس کی فیلنگ جائز نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ استفسار کرنا کہ آپ بتائیں آخر کیوں پریشانی پریشانی کی وجہ کیا ہے اور پھر وجہ جاننے کے بعد پھر یہ کہنا یہ تو کوئی پریشانی کی وجہ نہیں ہے یہ کہنے کی بجائے اس سے ایک آرٹن گوچھنا آپ کے خیال میں یہ پریشانی کیا نہ ہو تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تو میں بکار پریشان ہوں اور دوسرا آرگومنٹیڈ پلیز یہ بات بڑی ضروری ہے آرگومنٹیٹیو نیسٹ ٹیکس اس ٹو نو ویئر یہ جو گفتگو کے دران آرگومنٹ خاص طور پر جتنی آرگومنٹ ہیٹ اپ ہونی شروع ہو جاتی ہے نا اتنا اتنا میں اس کو اب سائنٹیفکلی ایکسپلین کر سکتا ہوں ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں ایک لوجک ان کو ڈیل کرتا ہے ایک حصہ جو ہے جو ایموشنل برین کو ڈیل کرتا ہے جس کو میڈ برین کہتے ہیں اور اس کو فور برین کہتے ہیں اچھا جس وقت ہم آرگومنٹیٹیو یا اینگر کی فیس کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارا یہ اوپر والا پروگرام شٹ آف ہو جاتا ہے جیسے جب سردیوں میں گاڑی کے شیشوں پر فوق آتی ہے نا تو نظر آنا پاند ہو جاتا ہے تو یہ آرگومنٹیٹیو برین کام ہی نہیں کر رہا ہوتا لہٰذا جب آپ کی اہلیا یا سپاؤس یا آپ کا بیٹا یا آپ کا بوس یا آپ کا پڑوسی یا جس سے آپ کا موٹر سیکل سڑک پر ٹکرایا ہے وہ غصے کی فیز میں ہے آرگومنٹ کے جواب میں یا تو اس کی آواز لاؤڈ ہوگی یا اس کا ہاتھ ایکٹیو ہو جائے گی یا آواز لاؤڈ ہو جائے گی مگر وہ قائل کبھی نہیں ہوگا ہیٹ آف دی ڈی بیٹ کے اندر قائل ہونا کیوں کیونکہ ایک آدمی کی ٹانگیں نہیں ہیں آپ کہتے سیدھے سیدھے چلو ٹانگیں نہیں ہیں سیدھے کیا چلے گا چاہے وہ خواہش بھی کرے گا تو نہیں چل سکے گا آرگومنٹ کے دوران وہ لوجیکل برین شٹ آف ہوا ہوتا ہے آپ شیعہ اور سنیوں کا مناظرہ کرا دیں اینڈ میں جو شیعہ ہے نا وہ مزید پکا شیعہ بن کے نکلے گا اور سنی مزید پکا زنی بن کے نکلے گا وہ صرف یہ سوچے گا کہ اگلے مناظرے کے لئے میں نے اور کونسی دلیلیں تلاج کرنی ہے اور چیئے آپ میں مثال کے طور پر یہ کہا ہے دونوں موزد ہیں اسی طرح کوئی بھی آرگومنٹ ہے تو پلیز یاد رکھئے گا کہ اگر آپ آرگومنٹ میں آگئے ہیں تو آپ کی کمیونکیشن ختم ہو گئی ہے اس وقت آپ قرآن کی ایک آیت کو یاد رکھئے بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَا آپ کو پتا ہے یہ کس قرآن کے رکو میں ہے کس آیت میں ہے یہ سورہ فرقان کا آخری رکو ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان کے خاص بند وی آئی پی وی 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 آئی پی عام نہیں خاص بندے سپیشل پیپل ان کی جو خصوصیات بیان کی ہیں اس میں سے پہلی خصوصت یہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَمْ وہ زمین پر چھک کے چلتے ہیں اس میں آج وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا تو جاہل سے مراد صرف یہ غولہ جاہل نہیں جاہل قول ہے اٹھ دیٹ مومنٹ جو اس آرگومنٹ کو کنسیو نہیں کر پا رہا جوہل کے اندر ہے تو اس وقت آپ بحث کرنے کی بجائے نا آئندہ گفتگو کی گنجائش رکھ کے ایسا نہ کریں کہ مجھے لیٹ ہو رہے ہیں بچوں کو سکول سے لینے جانا ہے پھر بات کریں یہ وہی جاہل اچھا بات سنو میں ایسا تھوڑا سا مندرہ کام کرنوں اگر آپ برا نہ مناہیں تم کل بات کر لیں اگر آپ کی بہت اہم کمیونکیشن ہے اور بات آرگومنٹ میں چلی گئی ہے اس کو ہاں سٹاپ کر دیں ورنہ آپ کسی نتیجے پر کبھی بھی نہیں پہنچیں گے گفتگو کے اینڈ میں کیا نتیجہ نکلا کیا ڈیل ہوئی کیا نہیں ہوئی کون مانا کون نہیں مانا اس سے قطع نظر اگر اینڈ میں دونوں لوگ خوش تھے they were feeling well they were happy تو سمجھیں کمیونکیشن سکسیسفل ہے چاہے اس کو یار مزہ بڑا ہے راجل صاحب سے ملے بہت مزہ آئے اچھا نتیجہ کیا نکلا کچھ بھی نہیں نکلا مزہ بڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے درمیان آئندہ ملنے کی نہیں ہمارے گنجاش پہ وجود ہے تو یہ یہ خیال سے چونکہ میں نے پریزنٹیشن میڈیکل پروفیشنز کے لوگوں کو بتائی تھی تو اس پہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ جتنی بھی کمیونکیشن سکلز آپ کو ہم پڑھائی جا رہے ہیں اس کا انڈ میں پرپس یہ ہے کہ مریض کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ نہیں انڈ میں اس لیے وہ سلائیڈ اس میں لگی ہوئی تھی تو آپ اس کو براؤڈ کر لیں انڈ میں یہ ہے کہ ہم ایک برادرہوڈ کے اندر ہیں کے نہیں ہیں اب جتنی بھی ڈاکٹر کی کمیونکیشن سکل ہو جو انڈ میں مریض کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو اس لیے کہ ہمارے بھائی کا فائدہ ہو رہا ہے کہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور صرف اتنا نہیں ہمارے ایک بابا جی رحمت اللہ علیہ کے بقول وہ جو افریقہ کے کسی جزیرے میں ایک بندہ بیٹھا ہو رہا ہے جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے وہ جو ایک نا آج سے کوئی دو ہزار سال بعد پیدا ہو گا ایک بچہ ادھر نوروے کے کسی جگہ پہ گاؤں میں یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں اس کا فائدہ ہو گا کہ نہیں ہو گا یہ ہے وہ یعنی آفاقیت جو حضرت علامہ اقبال ہم سائے آئے جبریلِ امی بندہِ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارہ نہ مدخشان تو یہ تو the most important change we need is the change within us لہٰذا میں صرف بس آخری ایک دو منٹ میں کہتا ہوں کیا ہم آج کی پریزیٹیشن کے بعد ظاہر ہے ایک دم change تو نہیں ہوتا اس سے ایک noise level ہی ہوتا ہے کہ باہو بڑی چی باتیں بڑی یہ تھے لیکن تمدیلی تو اس طرح نہیں کیا ہم اس بات پر تیار ہو سکتے ہیں کہ اب ہم اپنی گفتگو کے اندر نظرہ سننے پر زیادہ توجہ دیا کریں گے دوسرا جس سے گفتگو کریں گے ہم اس کی خیرخواہی اور honesty کو مت دے نظر رکھیں گے ہم نہ argumentative نہیں ہوں گے اور ہم جو ہے judgmental اس کے بارے میں نہیں ہوں گے تو آپ دیکھے گا کہ ہماری communication ایک effective اگر آپ ایک business man ہے تو آپ اچھے sales کرنے شروع ہو جائیں گے اگر آپ ایک teacher ہیں تو آپ اچھا teach کرنا شروع کر دیں گے اگر آپ کسی معاملے کو صدانے والے ہیں تو آپ اچھے معاملے کو صدانے شروع کر دیں گے یہ ساری خوبیاں ہیں اچھا اس میں کہیں بھی آپ دیکھیں بولنے کا کوئی عمل دخل ہے کوئی بولنا تو بولنے کا عمل دخل نہیں ہے اتنا زیادہ اس لئے میں نے دنیا کے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کو actually بولنا نہیں آتا اب دستار ایدی اس کے ایک مثال ہے بلکلی باز کاتون کی بات تھوڑی انکوہرنٹ بھی لگتی تھی ایسے بھی ربط سے بھی لگتی تھی لیکن یہ کہ وہ میں وہاں ایک دفعہ ابو زابی مصر ملے وہ وہاں سے فلسطین سے آ رہے تھے اور میں کے انگلینڈ سے آ رہا تھا تو اچانک وہ لاؤنج میں فلائٹ کٹھی ہوئی سارے لوگ اٹھ کے ان کی پر بھاگنا شروع ہو گیا تو میں بھی چلا گیا تو اتفاق سے جو وہ آ کے بیٹھے تو وہ اس بینچ پہ بیٹھے جس کے ساتھ میں بیٹھا تو میرے ساتھ ہی وہ بیٹھ گیا تو وہ جب تک فلائٹ نہیں ہوئی تو پھر رمنا بیٹھے رہے تو لوگ آ کے بات کرتے اس لوگ ہر بندہ آنا چاہتا کوئی زمین پہ بیٹھ گیا کوئی ادھر بیٹھ گیا میں دیکھا کہ ان کی بات کے اندر کوئی ایسا جس کے نا ایسے بہت کوئی وزن نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ہم سب کا دل ان کی طرف نا کچھ کچھ کے جا رہا تھا حالانکہ الفاظ کوئی اتنے زیادہ پاورفل نہیں تھا تو یہ وہ بات ہے جو میں ارس کر رہا تھا تو آر بی ریٹی لیکن اس سے زیادہ اہم ضرورت ہے کہ آر بی ملے یا آپ ہم سمجھتے ہیں اب تک جو گزاری ہے میں ٹھیک ہے میں تو میں تو اور جگہ پر کھڑکا کے رکھتا وہ ہماری ایک بڑی ویڈیو بڑی پاپلر ہوئی تھی جس میں نے ایک لفظ وہ ورکشاپ میں سے کہیں سے وہ کٹ کے کسی نے لگا دیا کہ اس کسی نے کہا میں غلط بات برداشت نہیں کرتا ابھی بھی آپ لوگوں سے پوچھیں کیا آپ کو غصہ آتا ہے کہتا ہے جی کس بات پر جی غلط بات پر تو انہیں کہا بھی آپ غلط بات برداشت نہیں کرتے اس کا مطلب ہے آپ اچھی بات برداشت کرتے تو پھر آپ برداشت کا کرتے اگر آپ میں جی صرف اچھی بات برداشت کرتا ہوں پھر تو پھر تو برداشت ہے ہی نہیں آپ کی اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ تو آپ کے لیے ایک پلیجر ہوتا ہے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے بھائی جان بڑی علاج کی ضرورت ہے آپ کا برداشت ہے ہی نہیں تو بات تو غلط ہی برداشت کرنے پڑتی ہے نا تو یہ آر روی ویلنگ تو اٹھ سا ہیوچ ٹاسک میں دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا مہت مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف بنایا ہم روزانہ شروع کریں تو بدل سکتے we can do it یہ ایک سلائیڈ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے مگر جب میں میڈیکل پروفیشن میں ہوتا ہوں تو یہ میں ہاں یہ سلائیڈ ضرور ایک دکھاتا ہوں آسیم بھائیس کو ذرا زور سے پڑھنا آسیم بیٹھیں چلیں قریب کرنا خود ہی پڑتا ہے جزاک اللہ خیر لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ زندگی کا سفر جو ہے ہماری زندگی اجتماعی ہے سفر اکیلہ اکیلہ ہے ہم نے دنیا میں اجتماعی زندگی بزارنی ہے کبر میں اکیلے اکیلے کا حصہ اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے جزاک اللہ خیر سوالات ہوں بھی سوال جی اسار بھائی سوالات آپ پوچھنے لگتے ہیں نہیں میں اجازت دے رہا ہوں جی جی میں سننے والا ہوں یا لسنرز کوسن پوچھنا ہے کیسے نہیں پڑھتا یہ سوال کا سوال ہی نہیں پڑھا پلیز آپ ضرور خاص طور پر ہمارے بچے جو حجی ایک یہ ہوتا ہے کہ لسننگ میں کوئی پیریئر ہے وہ یہ جب ہم لسننگ کر رہے ہوتے ہیں سر تو ایکچلی ہم لسننگ اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اگلے کو آرگیمنٹ کر دینا ہے یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم لسننگ اس طرح سے اپنے بات کی افیکٹیوی کریں بلکہ اس لیے نہ کریں گے یہ ایمپورٹنٹ ہے کومنٹ کے ہم اس پہ بہت فکس کریں کہ ہم اگلے کو جواب دینے کے بجائے ہم ذرا اس کو اس کی فیلنگ کو بلکہ صحیح ہے یعنی یہ کہ ہم اس کی فیلنگ کو میں ایک واقعہ پچھلے دنوں میرے ساتھ کچھ تھوڑا زیادہ نہیں چھ سات آٹھ مینے میں میرے سے ایک واقعہ ہوا تھا اور میری زندگی اس نے واقعہ میری زندگی میں یہ دنوں کا بدل دی لیکن مجھے نچوڑ کے رکھ دیا میں اپنے آفیس میں بیٹھا تھا تو مجھے اچانک کوئی کہنا لگا سراج کوئی ویڈیو بنائیں جیسے یہ ازافہ بھی جب آتا ہے سر ویڈیو بنائیں تو اس نے کہا ہاں چلے بنائیں تو میں نے رینڈم کہنا چکر دیا کہ ہم نہ کورا کرکٹ زمین پر پھیکتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے دیکھنا ہم جائیں ولیت میں جائیں تو سٹکیں کتنی صاف ہوتی ہیں لوگ جیب میں نا شاپ پر لیٹ ڈال کے پھرتے رہتے ہیں ڈسٹ بھی نائی کاروں کے اندر سے باہر نہیں پھیکتے ہیں ہمارے ہر بندہ پھیکتے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اب یہ بات میں کر کے نکلا گھر میرا ساتھی ہے تو میں پیدل ہی کر جاتا ہوں تو میں اپنی کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور میں پیدل جا رہا تھا تو ہمارے بلکل آگے نا کینسر ہسپیٹل ہے بینو جس نے بشٹ پہنی ہوئی تھی پینٹ پہنی ہوئی تھی دیکھنے میں لگ رہا تھا لیکن تھوڑا سا ایسا لگتا کنگیشنگی نہیں کی ہوئی تھی وہ کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا اور وہ کلے کھا رہا تھا تو دور سے نظر آیا اس نے ایک کلہ کھایا اور چھلکا پھیک دیا اور میں دور سے میں کہا دیکھو میرے اندر وہ مسلے ایک ہدایت کرنے والا ایک موٹیویشن والا اور میں نے دل میں سوچا ہے کہ یار یہ جیو آدمی ہے تو اکتری دیر میں اس نے ایک اور کلہ کھا لیا وہ ایک اور نیچے چلکا پھیک دیا اور بائی دے ٹائم میں وہاں پہنچا تو وہ تیسرا بھی کھا کے نہ پھیکنے کو تیار تھا اب ظاہر ہے میں تو پھر یعنی ایک بہت زبردست کمپنیکیٹر ہوں مطلب نے آپ کو میں سمجھتا تھا کہ میں تو بڑی بڑا بہان چیز ہوں تو میں نے جا کے کہا بھائی جان اور میں نے کہا کہ میں نے عدب سے بات کرنے تو میں نے کہا بھائی جان آپ دیکھیں آپ نے سمجھدار آدمی ہے پڑے اکھا آدمی ہے یہ چھکے آپ نے سڑک میں پھیک رہے ہیں تو دیکھیں نہ کریں یہ ڈسٹ پین میں بھی پھیکے جا سکتے تھے اس نے ایسے میرے در دیکھا ایک دم ایسے اس کا چھرہ نا عجیب سا ہوا اور کھکے لگا سر سر میری بیوی اندر کینسر سے مر رہی یہ اندر داخل ہے تین دن سے مجھے ہوش ہی نہیں تھا کھانے کا بچے میرے گاؤں میں اکیلے ہیں تو ابھی نہ مجھے تھوڑی سی ذرا بھوک لگی تو میں نے کہا کچھ تو میں نے میری بیوی اندر کینسر سے مر رہی ہے مجھے نہ ذہن میں نہیں رہا مجھے معاف کر دیں میں نے اب مجھے یقین کریں یہ احساس ہوا کہ یار یہ زمین پھڑ جائے اور میں اس کے اندر نہیں گڑ جاؤ یعنی مجھے یہ اخلاقیات سوج رہی ہے کہ یہ کیلے کے چھلکیں کی پوچھ رہے اس کی بیوی اندر کینسر سے مر رہی ہے اس کے گاؤں کے اندر بچے جو اکیلے ہیں وہ بچھا رہا وہاں آیا ہوا ہے اور مجھے یہ فکر ہے کہ یہ چھلکیں کیوں نہیں اس کے اندر ڈال رہا تو بعض کواتنا ہم اپنے آپ کو بہت کوئی مہان سمجھتے ہوئے اگلے کو سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ اگلے کا پوائنٹ آف ویو کا ہے ایسے حالت کے اندر ہم ہوتے تو بتا نہیں کیا کر چکے ہوتے تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم جو اگلے کا پوائنٹ آف ویو ہے نا اس کو جانے بغیر ہم کوئی اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے میں نے اس دن کے بعد سے نا بڑا اپنی بڑا میں نفل پڑے دعا مانگی اللہ سے بہت معافی مانگے کہ ارہی میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوں ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں بہت شکریہ اچھا سوال میرا ایک جہم میں یہ آ رہا تھا کہ جو آپ نے ساری چیزیں بتائیں لیکن جو ہمارے ہام معاشرے کے اندر خاص طور پر جیسے یہ مارکٹنگ کی ایک فیڈ وہاں پہ تو اس کے اولٹ ہوتا ہے اس کو زیادہ مانا جاتا ہے جو آرگومنٹ زیادہ کرے ڈومینیٹ کر جائے آتھاریٹیٹیو اس کے نسبت کو سادہ سا آگے پندہ ہوگا جو تھوڑا دھیمہ ہوگا خیال کر رہا ہوگا گستگو میں ٹرنز کا خیال کر رہا ہوگا اس کے نسبت جائے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا کہ لیکن جو آپ ابھی موڈرن لٹریچر بزنس ایڈمیسٹریشن کا پڑھیں وہ بات ایکچولی اس کے کانٹریری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شورٹ ٹرم گین ہے ایک لانگ ٹرم گین ہے اور شورٹ ٹرم گین ہو سکتا ہے جیسے یہ جو اشتہاروں میں ہوتا ہے میرے حسن کا سنگار لکھ سابن مجھے اچھی طرح یاد ہے سعید انور صاحب اب تو بڑے دیندار تبلیغ جمعاتے ہیں جو کرکٹر تھے ایک اشتہار میں ایسے کرتے ہیں شورٹ تو بال ان کے پیچھے جاتے ہیں ایسے بالوں کو لے کر جاتے ہیں وہ بال ایوں کر کے اوپر جاتے ہیں اور ساتھ لکھا تھا کہ میں اپنے بالوں کے لئے پرٹ پلس استعمال کرتا ہوں اچھا یقین کریں گیا مجھے یاد ہے میں دیکھا مجھے کچھ نہیں ہوا تو میں نے پرٹ پلس خرید لیا کیونکہ وہ صحیح دنور کا اس میں سے آگیا یہ جو کانسپٹ ہے اشتہاروں کا کہ ایک چیز کو بار 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 ریپیٹ کرتے رہے ہیں تو اچھی کمیونکیشن سکتے ہیں لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت جو مارڈرن لیٹریچر ہے مارکیٹنگ کا وہ کہتا ہے جتنے پیسے آپ نے اشتہاروں پر خرچ کرنے ہیں اس سے زیادہ آپ جو پروڈکشن کوالٹی کے اوپر خرچ کریں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پر خرچ کریں بنسبت ایڈورٹیزمنٹ کے اور اس وقت یہ موجودہ دنیا میں تھیوری ایڈورٹیزمنٹ کی یہ چل رہی ہے کہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کریں تو شارٹ ٹرم کے لیے ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لانگ ٹرم کے لیے نہیں اور ہمیں ہمیں شارٹ ٹرم نہیں چاہیے ہوتے لانگ ٹرم ایمپیکٹ یہ جو مارکیٹنگ چیزوں کو بیچنا یہ سارا میں چونکہ ڈاکٹر نا میرے پاس فارماسوٹیکل والے کمپنی کے لوگ آتے ہیں جو دوائیں گے وغیرہ وہ ہر روز چیز پر آئے ہوتے ہیں اپنے ٹائنگ میں نے دو دن مقرک کی ہوئے ہیں اچھا آپ کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں اسلام علیکم میں صحیح یہ ہوتل سے آیا ہوں بیسٹ بیسٹن سے فلانے سے یہ ہماری ایک سکیم ہے اگر آپ یہ ٹوکن خرید لیں گے تو آپ کا یہ ہوگا کتنی دفعہ آپ نے ان کے کہنے پر ٹوکن خرید ہے بہت کم دفعہ یہ ہمیں ایسے لگتا ہے ایسا نہیں ہوتا کتنی انشورنس کمپنیوں والے ہمیں فون کرتے ہیں روزانہ دیکھیں سر یہ ہماری انشورنس ہے یہ انشورنس ہے اب ایک بندے نے مجھے ساتھ گفتگو کی اتنی گفتگو کی جس کا نتیجہ میں نے یہ نکالا کہ کسی طریقے سے اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے بڑا فائدہ ہوگا میں نے اس کا رتیجہ یہ نکلا یعنی جو اس لئے مجھے فضائل بیان کیے کہ سر یہ ایک باری فوت ہوگے دیکھو اس کے بعد آپ دیکھیں کیا بنتا ہے آپ کے ساتھ تو میں آپ کی بات کو اتنا حد تک تو یہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ ایک آدمی آدمی ایک امپیکٹ ضرور اس کا کریئٹ کرتا ہے لیکن کیا بندے کو کنمنس کر کے اپنی چیز کو بیچ دیں گے ایسا نہیں ہوتا دوست ایم بے ماشاء اللہ اب یہ ایم بے کے جو نیا لیٹریٹس ہے اس کے اندر جو جو مارکیٹنگ کا چپٹرز ہے نا ان کے اندر میکسیمم فوکس ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پر کہ یور پروڈکڈ ڈیولپمنٹ is the best advertisement یہ میرا خیال ہے بتا نہیں میں جواب دے سکاؤں کہ نہیں اچھا اب جب سوال جواب ہوتا ہے نا تو اس میں بولنے والے کا قصور نہیں ہوتا کیونکہ اگر لیٹ ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا سوال جو بہت اچھا ہم نے کریکٹیا بہت اچھا ہم نے سنا بڑا اس کو انجوائی کیا اس میں ایک اپورڈنٹ فیکٹر یہ ہے کہ میرے حیال سے جو اپلائی جو ٹیم ہوتی ہے ٹیم جو لیڈرشپ ہے یا جو ٹیم فرنٹ کے لوگ ہیں ان کو میرے حیال سے بہت زیادہ ٹیم کے بارے میں میں ایک اگر لیٹرشپ ہوتی ہے کیونکہ میں اگر لیٹرشپ ہوتی ہے تو ایک تو ہم نسیر حظر میں دیکھے تو ہم اس کو اپنی دنگی میں اپلائی بہتے ہیں کیونکہشن سکیل کو سیکیڈری جو اگر لیٹرشپ ہوتی ہے اپنی دنگی میں ملٹیپل فیکٹر تو وہ جو کیونکہشن وہ تکھے اس کے ٹیم فرنٹ کے ساتھ اس میں اس کی امپارڈنس بہت زیادہ ہے جو سپیشلی جو ٹیم کے لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو زیادہ ٹیم کے کونٹریکٹس میں دیکھنا چاہیے بڑا سکتا ہے اس کے لیے جو ایک ٹرم ہے وہ ہے ارگنائزیشنل لیڈرشپ اور انشاءاللہ یہ میرے ذہن میں کیونکہ یہ ظاہر ہے میرا ادھا ہمارا اپنا ہی دارہ ہے نیکس ٹائم محمود صاحب سے نسار صاحب سے میں ان کے مشورے سے نیکس جو ہماری سیشن ہوگا وہ ذرا تھوڑا سا ہم لمبا رکھیں گے اور اس کا نام ہوگا ارگنائزیشنل لیڈرشپ کیونکہ الحمدللہ ہماری کریکٹر ایڈوکیشن فانڈیشن کا کام جو ہے پھیلے گا دنیا میں پورے جائے گا تو ہمارے ساری ارگنائزیشنل میں کام کرنے والوں کو پرنسپلز آف لیڈرشپ کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ لیڈرشپ کے پرنسپل کو نہ جانتے ہوتے تو یہ ارگنائزیشن ماشاءاللہ یہاں پہنچتی کیسے تو آلریڈی آپ اپلائی کر رہے ہیں مطبعہ اگر آپ نے محمود صاحب ہیں نسار بھائی ہیں سینئر لوگ جتنے بھی ہیں سارے اور آپ لوگ بھی سارے جو انٹرمیڈیٹ اس کے ہیں یا جو ابھی انٹرمیڈیٹ سے سینئر کی طرف جا رہے ہیں سارے آپ سارے ماشاءاللہ لیڈر ہیں تو نیکسٹ انشاءاللہ میرا انشاءاللہ سر اجازت دیں گے تو ہمیں ایک ارگنائزیشنل لیڈرشپ پر ایک پوری ورکشاپ کریں گے اس میں ایکچولی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جو ٹیم کا لیڈ ہے نا وہ کیسے باقی ساروں میں کر دے گا تو اس کے لیے میں اور کچھ نہیں صرف ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا لیڈرشپ کے لیولز ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ لیول پہلا لیول آثورٹی ہوتا ہے کہ آپ ٹیم کے چار جن آپ کہتے ہیں یار بات سنو تم جو ہے نا تم آٹھ بجے آنا تم تم شام کے پانچ بجے تک بیٹھے رہنا یہ پہلا لیول ہے یہ صرف ایمرجنسی کے لیے ہوتا ہے ایمرجنسی ایمرجنسی سیچوئیشن میں آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن لانگ ٹرم نہیں ہوتا دوسرا لیول یہ ہوتا ہے جسے رول موڈلنگ کہتے ہیں کہ یار سر کہتے ہیں آٹھ بجے آؤ خود اتنے عجیب آدمی ہیں پونے آٹھ آجاتے ہیں تو اب وہ ایک نا ابھی اب وہ قائل نہیں ہوں آپ سے یہ نہیں اس بات پر متفق نہیں ہوا کہ آٹھ بجے آنا چاہیے لیکن کہتا ہے یار کروں کیا وہ خود پونے آٹھ بجے آئے ہوتے ہیں میری بات سمجھے نا ابھی تک وہ صرف ایک مینجمنٹ کے حساب سے آٹھ بجے آتا ہے کیونکہ آپ پونے آٹھ بجے آجاتے ہیں اس کے بعد ایک تیسرا لیول ہے تیسرا لیول اس سے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہتا ہے یار انہوں نے مجھے آٹھ بجے آنے کو کہا ہے اور کہا ہے رات کو بارہ بجے جانا میں کیوں نہ رات کے بارہ بجے جاؤں جبکہ جب میں یہاں نہیں تھا اور میرا بیٹا بیمار ہو گیا تھا تو یہ اپنی بیگم کو لے کے ہمارے گھر گئے میرے بچے کو لے کے ہسپتال گئے ہسپتال میں میرے بچے کا علاج کرایا مجھے کہا تم فکر نہ کرو بالکل اور میری بیوے کے پاس پیسے نہیں تھے گھر سے کھانا سر کی بیگم پکا کے لائیں دو دن میرے ساتھ ہسپتال میں رہیں میں ان کے کہنے پر رات بارہ بجے تک کیوں نہ رکھوں اب آپ دیکھیں لوجیکلی کنونس نہیں ہے کہ بارہ بجے رکنا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کا انکار کروں جو کہ رات کو جس وقت ایک دفعہ میں نے غلطی کر دی تھی ایک فائل کہ میں ایکاؤنٹس کا آدمی ہوں میں نے دس ہزار کی بجائے اس کو دس لاکھ کر دیا تھا ٹیکس کا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا فلان ہو گیا تھا ساری ٹیم نے کہا اس کو نکال دو مجھے محمود صاحب مثال کے طور پر کر رہا ہے محمود صاحب نے بلا کے کہا کان سے پکڑ کے کہا مجھے آزد دیں در آپ سوڑ لیورٹی لے دیتے ہیں ایک کھوتے آئندہ اس طرح کی غلطی نہ کرنا اتنا میرے پاس اتنا آجا مجھے پتہ ہے تو بہت پریشان ہوا ہے آئندہ دھیان کریں میں محمود صاحب کا کہنا نہ مانو میں نوکری سے نکل سکتا تھا مجھے دھگے دے کے نکال سکتے تھے انہوں نے مجھے کہا کوئی نہیں ہم سی اے سی اے پرداش کر لے گی اس کا تو بیٹا آئندہ نہ کریں ایسے دھیان کرتے ہیں اور سارت مجھے بلا کے نا پکڑ کے کون پھیک لگائی زور سے کہلیں کہ میرا دل ساتھ میں بہت معروف ہے لیکن چل کوئی بات ہے چل میرے بیٹا ہے ترہا گلے لگے اور چل جا چل جا خام کرشا بش میں اس کا کہنا اچھا وہ اس لوجیکلی کنونس نہیں ہے کہ بارہ تنخواد مجھے ملتی آٹھ گھنٹے کی یہ ہے تیسرا لیبل جب آپ نے کسی کے اوپر ذاتی حسان کیا ہوتا ہے چوتھا لیبل ہوتا ہے جس کے اندر لیڈر جو پتے کیا کرتا ہے لیڈر اگلے کو اختیار دے دیتا ہے کہ میرے بہاف پر تم فیصلے کرو اور پھر جو غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو اس کو اون کرتا ہے یہ چوتھا لیبل ہے اور پانچ میں لیبل بڑا زبردست ہے شفاق احمد کا ایک ڈراما تھا صوفی کباب ہاؤس کبھی آپ کو پرانا ملے اس کا افثانہ لکھا بھی ہے جس میں وہ ایک دکان کھولتا ہے کبابوں کی پھر اس کا ایک شگرد ہوتا ہے جو وہ لگا رہا ہوتا ہے کباب شباب پھر جو وہ بڑا ہو جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ سامنے ایک نئی دکان شروع کر نیو سوکی کباب ہاؤس اور میں جا کے اس کا افثانہ کر کے آتا ہوں وہ ذرا موڈرن تھا وہ دکان چلنا شروع ہو گئی اور جو بابا جس نے سکھایا تھا وہ بچارہ بیسے ہو گیا یہ ہے فیفت لیبل آف لیڈرشپ جس میں آپ اگلے بندے کو لیڈر بنا کر پھر کہتے ہیں اے اڑ جا سامنے نہیں بات کرنی چاہیے ایسے تحدیث بن نعمت کے طور پر کہ آپ ایک ادارہ بنائیں افاغ اسے کہیں چل تو اڑ جا پھر ایک اور ادارہ بنائیں ریڈ پھر اسے کہیں کہ میرا ریڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے اڑ جا اللہ تعالیٰ محمود بھائی کولمبی زندگی دے برہ میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں ایک لیڈرشپ زیادہ بہتر تھا کہ یہ کمرے میں موجود نہ ہوتے تو مین کو ایسا کیس سٹیڈی اس کی مثال دیتا آپ کو پتہ رہا ہی ساری بات جو میں کر رہا ہوں اس کا کانٹیکس معلوم ہے نا تو اس لیے بیٹا یہ کہ آپ نے اپنے جو آپ کی ٹیم ہے اس کو بیٹا تو اب نا آپ کی ٹیم آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ ہیں آپ جو جونئر ہے اس کا کیا کام ہے تو اب وہ اتنا ایکوپ ہو جائے آپ اسے کہو یاد اس ارگنائزیشن کی کپیسٹی سے اب تمہارا قد بہت بڑھ گیا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنا پرائیویٹ بزنس کرو اور کریکٹر ایڈوکیشن فاؤنڈیشن اپنے اس کام کو تم سے بزنس لے گی اور تم شاباش جا کے مطلب آگلا بزنس کرو یہ لیبل فیفت ہے لیڈرشیم تو اینیوی اس پر ہم تفصیل سے کپرینک کریں گے میں نے سب اشارہ طرح نرس کیا تھا چاہی زبا سر میں کپی ایستے سے ان کے بیوری نسلی کے میں فالو بھی کرتا ہوں اور آج اگر تانا نے موقع بھی دیا اس کا دائیو آپ کو سموکا اسی جو ماراج کا موجود ہے اسی کونٹیکسٹ میں جو سٹیملیس اور کونٹیکسٹ ہے جیسے کہ آپ نے ابنا مارکیہ بھی جو ہمارکیہ بھی تو اس سنس میں اس کی کتنی آجیت ہے جو آپ کے کسی بھی افیکٹیو کمیونکیشن میں آپ کا جو اسے پہنے کے واقعات ہیں ان کا انہوں ہونا جس کا سٹیملیس کا ایک کردار ہے وہ کیا ہے اس کو اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کا پریویس ایکسپیرینس ہے کسی چیز کے بارے میں یاری جو پری کنڈیشننگ ہے یہ کہنا ہماری ایک پری کنڈیشننگ ہوتی ہے اچھا پتہ نہیں میں آپ کا سواب کا جواب دے سکوں کوئی نہ دے سکوں ہم سب کو اپنے کردار کی پری کنڈیشننگ ایسی کرنی چاہیے اپنے کردار کو ایسا مکنہ تیس بنانا چاہیے جیسے آپ نے پڑھو گا نا مکنہ تیس لو چون کو اپنی طرف کھینجتا ہے یاد ہے یہ بچے شاید انہوں نے وہ نہ پڑھاؤ تو ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہوتا ہے لو چون جو ہوتا ہے نا وہ لوہے کا جو برادہ ہوتا ہے کہ مکنہ تیس لو چون کو اپنی طرف کھینجتا ہے اگر ہمارے کردار کی پری کنڈیشننگ بری ہوگی تو ہم بری چیزوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیں گے اگر ہمارے کردار کی پری کنڈیشننگ اب یہ کہنا چاہا رہے ہیں نا کہ اگر ہمارے کردار کی پری کنڈیشننگ اچھی ہوگی تو ہم اچھی چیزوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیں گے ہمارے ایک میری امی کے میری امی کے نانا تھے امی کے نانا یا امی کے مامو تو وہ گاؤں میں رہتے تھے ان کا ایک ہی بیٹا تھا اس کا نام رحمت تھا تو ہمیں ہمیں ماما رحمت کہتے تھے تو وہ نہ نشے قادم اور وہ نشہ بہت کرتا تھا جرس وغیرہ اور یہ چیزیں بیٹا ان کا ایک ہی تھا مجھ سے ظاہر عمر میں بہت بڑا تھا تو وہ میرے پاس آکے کہلنے کہ جوید آ تیرا ماما ہے نا اے اتھے پندے دے بچے بڑا خراب ہویا ہے انہوں تو لیا میں نیا نیا اسسٹنٹ پروفیسر بنا تھا چونتیس پہنتیس سال میری عمر تھی تو انہوں نے باولپور لیا تو میں ان کو باولپور لیایا بچے ہمارے چھوٹے تھے سرکاری گھر ملا تھا اوپر کا ایک کمرہ مامی رحمت کو دے دیا مامی رحمت نے اپنا بڑا سا ایک ٹیپ رکھ لی وہاں وہ گانے رات کو سنتا تھا اور ڈیوٹی اس کی یہ تھی کہ گھروں میں ہی کلینک ہوتا ہے کہ کوئی مریض آیا ہے تو اس کو پیسے اس سے لے لیے پکڑ لی اور پڑچی کر لی اچھا مریض کبھی کبھی آتا ہے اچھا اس کو آئے ہوئے پندرہ دن ہوئے پندرہ دن وہ کبھی زندگی میں بہاولپور نہیں آیا کبھی بھی پندرہ دن کے بہت میں باہر آیا تو بہاولپور کے سارے چرسی اس کے ساتھ بیٹے کپے مار رہے ہیں پندرہ دن کے اندر کیونکہ مکنہ تیس لو چون کو اپنی طرف کھینچتا ہے آپ ابھی ایک بندہ آئے جس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو میں مثال کے طور پر کہا رہا رہا ہم میں سے اکثر چونکہ ٹرینڈ ہیں وہ ودو سسٹم میں رہے ہیں اور وہ کسی آرگنائزیشن میں جائے تو وہ فوراں جماعت والے ساتھی دھونڈ لے گا اچھا تبلیغی جماعت والا کوئی جائے تو وہ فوراں ڈھونڈ لے گا کہ یہ میرے ساتھی طبیع ہوگا اچھا اسی طرح کوئی بندہ شراب پیتا ہوگا تو آپ دیکھے گا کہ سوارے نیک لوگوں کی محفل میں سے وہ ایک بندہ ڈھونڈ لے گا جو رات کو یہ جگہ بیٹھ کے جناب کے لئے یہ اللہ تعالی ہمارا کردار کھینچتا ہے اپنی طرف اس لئے اپنے کردار پر بہت نگا رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے پر وہ بھائی ہمارے جو ہیں سلمان عاصف صدیقی صاحب میں ان کی بات کوٹ کرتا ہوں ان نے کہا کہ آپ پانچ کام کرنے لگ جائیں تو آپ کی پری کنڈیشننگ بہت اچھی ہو جائے گی نمبر ایک دیکھیں کہ آپ کی محفل میں اچھے لوگ ہیں کے نہیں آپ کی کمپنی اچھے لوگوں کی آئے کے نہیں نمبر دو آپ اچھی کتاب میں پڑھتے ہیں کے نہیں کرتے ہیں آپ تیسرا آپ غور و خوص کرتے ہیں کے نہیں کرتے ہیں غور و خوص کرتے ہیں کے نہیں کچھ دن ٹیم نکال کے دیکھتے ہیں یا آج کا دن میرا اچھا گزرا آج میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی آج میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا شکر ہے الحمدللہ اللہ نے یہ اچھا کام کی توفیق دے دی تین بات پہلی کیا تھا کیسے لوگوں سے ملتے ہیں کونسی کتابیں پڑھتے ہیں غور و خوض کرتے ہیں پھر سیکھنے کی نیت سے سفر کرتے ہیں اور پہنچ ماہ تجربہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پانچ ایوی نیوز ہیں جانتے ہیں نا سلمان عصب صدیقی صاحب کہ یہ پانچ ایوی نیوز ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے کردار کی وہ کرتے ہیں تو یہ ہم کرنا شروع کر دیں پتہ نہیں آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کے نہیں تو پھر ہم جس بندے سے ملیں گے تو ہمارا پوزیٹیو کردار ہوگا تو آپ کو دیکھی گا کہ پھر وہ بس وہ لو چون مکراتی لو چون کو ہی کھینچے گا پلاسٹک کو نہیں کھینچے گا یہ ہے جزاک اللہ خیر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جس میں آپ نے یہ بات پرمائی ہے کہ میں ایک جگہ دیکھا کے مجھے کے پھینک رہا ہے میں نے اپسے بات پتائی تھی ایسا نہیں کرنا کر یہاں پر ایک احساس سے بیدا ہوا کہ جب کس شخص کو آپ ایسی خامی میں غلطی میں دیکھیں تو بدای رہا تھا پیل ہوتا کہ اس کو بندہ نار ہو کے یہ احبیات برد ہے اس پہ آپ ضرورت آئیں کہ احبیات بردنا زیادہ بہتر ہے یا موعدت الحسنہ کے ذریعے اچھے انداز کے ذریعے اچھے ورڈز کے ذریعے اس کو پیغام پہنچانا زیادہ یہ کیسے یہ کٹیگرائی سے بلکہ صحیح بات ہے جزاک اللہ خیر آپ نے یہ سوال کیا ہے ہمیں نہ اس کی سیچویشن کو پہلے جاننا بہت ضروری ہے کہ جو بندہ جو ہے لنگڑا کے چل رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو پولی ہو اور ہم کہہ رہے ہیں کتنی بری بات لنگڑا کے چل رہا ہے تو موزد الحسنہ عمر بالمعروف نیکی کی بات یہ سب کو تو ہمارے مدنظر ہمیں رکھنا چاہیے نیابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے کی سیچویشن کو بھی نہ مدنظر رکھنا چاہیے لہٰذا وہ جو کمیونکیشن کی میں نے بات کی کہ پہلے سمجھیں پھر سمجھائیں شاید اس بات کو میں دوبارہ کرتا تو میں اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے کرتا میں جا کے ان سے کہتا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ بایدان خریت سے آپ خریت تو ہے آپ یہاں کئلے کھڑے ہیں تو وہ اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں ہاں جی کچھ نہیں پھر بھی آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہتے ہیں اصل میں میری بیوی اندر بیمار ہے آپ بھی دعا کیجئے گا آپ اچھے آدمی لگتے ہیں بہت پریشان ہوں میں اس کو کہتے ہیں کینسر ہے گھر میں ہمارا کوئی سمالنے والا نہیں ہے اب یہ بات مجھے پتہ لگ جاتی اب مجھے بتائیں میرے رزدیک کیا اہمیت ہوتی ہے میں کہتا کہ کوئی بات نہیں چھلکوں والی بات پھر کرنیں گے میں انہیں کہتا کہ پھر میں ڈاکٹر لوں میرے نام ڈاکٹر جاویل اپال ہے یہ جو بینوں کے ڈریکٹر ہے نا اس ہسپتال کے وہ میرے شاگرد ہے اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کے ساتھ چلنا چلتا ہوں میں وہ ڈاکٹر صاحب کو افتخار صاحب سے کچھ بات کر لیتا ہوں تو میں کچھ صورتحال مجھے کچھ سمجھ میں آ جائے گی اور میں شاید میرے کہنے سے کچھ تھوڑا سو اگر آپ مناسب سنجھیں تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تھی آ رہا ہوں اگر فرض کریں میں یہ بات کہتا تو وہ میں ہم تھیوریٹیکلی کہہ رہے ہیں کہ چھلکے والی بات بہت اہم تھی مطلب ہے جنت دوزخ کا فیصلہ تھا فرض کریں میرے نزدیکی یہ اتنی بڑی خطرناک بات تھی یا فرض کریں وہ شراب پی رہا تھا یا فرض کریں وہ ایسے جرم میں مبتلا تھا تو مجھے یہ سیچویشن بدل رہتی تو میں اس کے ساتھ چلا جاتا جا کے افتخار میرا سٹوڈنٹ ہے جو کہ وہاں کا ڈریکٹر ہے میں کہنے گا یہ بھائی صاحب ہمارے دوست ہیں ان سے میرا تعلق ہے تو یہ ابھی بنائے ویسے تعلق تو یہ جنہاں ان کی بیگم بڑی بیمار ہے تو وہ کہتا سر اصل میں ان کا یہ ہے ان کا اصل ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں یہ سارے ٹیسٹ ہیں میں انہوں نے کہتا کہ انشاءاللہ ارتخار صاحب آپ کا خیال رکھیں گے اور کل جاتے وہ میں پھر حاضر ہوں گا اب دیکھیں نا میں اپنے آپ کو ایک مسئیبت میں ڈال لیا نا اپنے آپ کو ایک مسئیبت میں ڈال لیا نا چنگاولہ جا رہا تھا اب کل پھر جاؤں گا میں لیکن اگر وہ خیر خائی اگلے دن میں پھر جاؤں گا اگلے دن وہ جائے گا اچھا ڈال لکٹ صاحب آگیا وہاں چار بند ہیں ہم آپ کی بڑی ویڈیو دیکھتے ہیں سرم آپ کے ساتھ ایک فوٹو کے چھوالیں اچھا فوٹو کے چھوالیں وہ کہاں اچھا یہ دیار یہ آدمی تھا پھر میں ایک دن کچھ عرصے بعد جب وہ اتنا عجب ہوں ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ یہ شراب بالی بات نا پتہ نہیں یار تم مرائی نہ منالو میری بات کا ایسے میرا دل چاہتا ہے اب یہ وہ بندہ ہے کہ اس کے ذہن میں آتا ہے یار میں اس شخص کو کیوں نہ بات مانوں جو میرے ساتھ چل کے ان کے پاس گیا یہ ہے سر تھوڑا ٹائم ہو گیا مگر ایک واقعہ بتانا بہت ضروری ہے آپ میں سے کتنے لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اسلام کے قبول کا واقعہ پتا ہے حضرت ابو بکر کا حضرت بلال کا کتنوں کو پتا ہے ایک دو تین لوگوں کو پتا ہے تو میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے سوال کا جواب ہے اس واقعے کو حضرت بلال کے واقعے کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت بلال جو تھے وہ ایک اتبا نامی ایک اس کے خلام تھے وہ بڑے ظالم لوگ تھے اس نے کوئی میکنزم ایسی بنائی تھی کہ چکی چلتے ہوئے بند ہو جائے تو اس کی آنکھ کھل جاتی تھی کوئی انسٹرومنٹ ایسا تھا تو سارا دن کام کرنا رات کو چکی آٹا بڑی اہم چیز تھی نا تو رات کو حضرت بلال چکی چلاتے تھے اب دن کو کام کرتے تھے تو ایک دفعہ اس بلال چکی چلا رہے تھے تو ایک صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ میں تو دن کو فارغ ہی ہوتا ہوں تو اگر آپ تھوڑا آرام کرنا چاہیں میں اس کو مفہوم بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ آرام کر لیں میں چکی چلا لیتا ہوں اب ایک آدمی جو اتنا فسا ہونا وہ اس پر سوال ہی نہیں کرتا کہ بھئے کیوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ چپ کر کے سو گیا وہ چکی ایک شخص چلاتا رہا اگلے دن پھر اس ٹائم پہ شخص آ گیا کہ میں چلاتا ہوں چکی تو وہ پھر چلا لی تیسے دن وہ پھر آ گیا کئی دن آتے رہے ایک دن پھر حضرت بلال کو خیال آیا کہنے لگے کہ آپ ہیں کون تو پتہ ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا میرا نام محمد ہے میں اللہ کا نبی ہوں میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوں اب آگے سے اس بلال نے کیا کیا ہوگا انہوں نے کہا شہدو اللہ علیہ اللہ شہدنا محمد عبدالرسول انہوں نے کہا اچھا چلو اب سو جاؤ میں چکی چلاتا ہوں انہوں نے کہا بس سر جتنی آپ نے چکی چلانی تھی چلالی اب آپ نے چکی نہیں چلانی یہ ہے وہ سپیرٹ جو لوگوں کو تبدیل کرنے کی ہماری تبدیل کرنے کی تبدیل ہو ڈنڈا لے کے نام تبدیل کرنے کی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ہماری تبدیل کرنے کی سپیرٹ یہ ہے جو کہ نبی پاک سرسل نے ہمیں اس سے بتائی تو اس سے آپ جس کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کے سر پر آپ اپنی جیسے میں لٹھ مارا رہا تھا اس کے سر کے اوپر مجھے قربانی کرنی چاہیے تھی مجھے اس کی بیگم کا خیال کرنا میں ڈاکٹر ہوں یہ کرنا چاہیے تھا پتہ کرنا چاہیے تھا پیسے کی ضرورت ہوتی وہ پروہ کرتا میں کہتا اس کا آپریشن میں کر دیتا ہوں چلیں کوئی بات نہیں تمہاری سرچن فیز تو بچیں نہ تقریبا ہے وہ تو میں کر دیتا ہوں پھر میں کہتا تو پھر کہ بھائی یار ایک کام گزارش ہے شراب کے سلسل اور یہ بھی نہ کہتا کہ تم نہ یار مجھے تم سے بہت محبت ہے تو میرے بھائیوں میرا دل نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو میں نے پڑا ہے کہ یہ شراب پینے پر بڑا مسئلہ ہوگا تو نہ شراب چھوڑ دیں یہ میرا خیال ہے